سچائی، دھوکہ اور کمزوری ایک بادشاہ اپنے ایک نوجوان وزیر کے ساتھ باغ میں چہل قدمی کر رہا تھا اُس دن بادشاہ بہت خوش تھا تو اس نے اپنے نوجوان وزیر سے پوچھا کہ تمہاری سب سے بڑی خواہش کیا ہے پہلے تو وزیر تھوڑا جھچکا لیکن بادشاہ کے بہت اسرار پر اُس نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کی سلطنت کا آدھا مالک میں بن جاؤں بادشاہ نے سننا تھا ایک زور کا قیقہ لگایا اور کہا گھبراؤ نہیں تمہاری میں ایک خواہش بھی پوری کیے دیتا ہوں اُس نے اپنے وزیر کو بلایا اور دو احکامات لکھوائے بادشاہ کے پہلے حکم کے بتابق اپنی آدھی سلطنت اُس نے نوجوان وزیر کے نام لکھوا دی اور دوسرے حکم کے تحت وزیر کے سر کلم کرنے کا احکام جاری کر دیا پھر بادشاہ نے وزیر کی آنکھوں میں آکے ڈال کر دیکھا اور کہا کہ تمہارے پاس اب تیس دن باقی ہیں اس میں تم مجھے تین سوالات کے جواب دوگے اگر تمہارے جوابات درست ہوئے تو آدھی سلطنت تمہاری ورنہ تمہاری گردن ہماری وزیر اقتم حواس باختہ ہو گیا ابھی وہ اس پریشانی کے عالم میں تھا کہ بادشاہ نے اس کو جھجوڑا اور وہ تین سوال لکھوائے پہلا سوال یہ تھا کہ انسان کی زندگی کی سب سے بڑی سچائی کیا ہے دوسرا سوال یہ تھا کہ انسان کی زندگی کا سب سے بڑا دھوکہ کیا ہے اور آخری سوال یہ تھا کہ انسان کی زندگی کی سب سے بڑی کمزوری کیا ہے پھر بادشاہ نے اس کے بعد نقالے پر چوٹ لگائی اور با آواز بلند فرمایا کہ اب تمہارا وقت شروع ہو گیا ہے اب تمہارے پاس تینس دن ہے ان سوالات کے جوابات حاصل کرنے کے لئے وزیر پریشانی کے عالم میں نکل پڑا سوالات کے جوابات تلاش کرتا رہا اس طرح انتس دن ہو گئے پورے ملک میں مارا مارا پھٹا رہا لیکن ایک بھی سوال کا صحیح جواب اس کو نہ مل سکا وہ تھک گیا تھا موت اس کے سامنے نظر آ رہی تھی اس پریشانی کے عالم میں وہ شہر سے باہر نکل گیا تو دور جنگل میں اس کو ایک جھوپڑی نظر آئی پیاس اور بھوک کی شدت غالب ہو چکی تھی وہ کچھ کھانے کے بہانے اس جھوپڑی کے اندر داخل ہوا تو دیکھا ایک فقیر منش بھوڑا پانی سے سوکھی روٹیاں توڑ توڑ کر کھا رہا ہے اور اس کا ایک کتہ ایک پیالے سے دودھ پی رہا تھا وزیر کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب بھوڑے فقیر نے اس سے کہا کہ آؤ عادی سلطنت کے ہونے والے مالک میں تم کو تین سوالات کے جوابات دیتا ہوں وزیر پریشان ہو گیا اس نے حیرت سے بھوڑے سے پوچھا کہ اس کو کیسے اندازہ ہوا کہ میں کون ہوں فقیر نے روٹی کے سوکھے ٹکڑے ایک طرف رکھے اور اپنا بودیاں اٹھایا تو اس کے نیچے شائعی خلق بچھی ہوئی تھی یہ وہ لباس ہوتا ہے جو بادشاہ عمومن اپنے قریب ترین وزراء کو دیتے ہیں فقیر تھوڑی دیر تک خاموش رہا اور پھر بولا کہ میں بھی کبھی اس سلطنت کا وزیر تھا پھر میں نے بھی اسی قسم کی شرط بادشاہ سے لگانے کی غلطی کی تھی اب میرا حال تمہارے سامنے ہیں وزیر پریشان ہو گیا فقیر سے پوچھنے لگا کیا آپ کو ان سوانات کے جوابات نہیں ملے تھے بڑا زور سے ہسا تھوڑی دیر تک دیر تک ہستا رہا اور اسے گھورتا رہا اور پھر کہنا شروع کیا میاں جواب تو مجھ کو مل گئے تھے اور آدھی سلطنت کا پروانہ بھی لیکن وہ پروانہ میں نے دریہ برد کیا اور یہاں جھوپڑی میں آ کر بیٹھ گیا اب میں اور میرا کتہ بڑی ہی تیبنان کی زندگی گزار رہے ہیں وزیر اس بھوڑے کو ہر سے دیکھتا رہا اور گھورتا رہا اتنے میں وہ بڑا اس کے قریب آیا اور کہا کہ میں تم کو تمہارے سوالات کے جوابات دیتا ہوں دنیا کی سب سے بڑی سکچائی موت ہے اور دنیا کا سب سے بڑا دھوکہ زندگی وزیر کی بیچینی بڑھنے لگی بڑے نے کہا تم کو تیسے سوال کا بھی جواب چاہیے وزیر نے فورا ہاں بھر لی اس نے کہا لیکن اس کے لئے تمہیں قیمت ادا کرنی پڑے گی وزیر فورا تیار ہوں گیا بھوڑا تھوڑی دیر تک اس کو گھورتا رہا پھر اٹھا اور کتے کا دودھ کا پیالہ اٹھایا کہا کہ اگر تم یہ بچا ہوا دودھ پی لو تو میں تم کو تیسے سوال کا جواب بھی دے درویا وزیر نے پہلے تو نفرت سے کتے کا بچا ہوا دودھ کا پیالہ پیلے سے انکار کیا لیکن سامنے اس کو آدھی سلطنت کا لالش نظر آ رہا اور موت کا خوف داری تھا اس پہ اس نے جھٹ سے دودھ کا پیالہ لیا اور ایک ہی سانس میں سارا دودھ پی گیا فقیر ہستا رہا دیر تک ہستا رہا اور کہا میاں تمہارے تیسے سوال کا جواب یہ ہے کہ انسان کی سب سے بڑی کمزوری اس کا غرض ہوتی ہے وہ اپنے غص کے خاطر کتے کا جھوٹا بھی کھا سکتا ہے اور ذلت کی گھرائیوں میں گر جاتا ہے وسیر نے جب سنا تو حواس باختہ ہو گیا وہ جھوپڑی سے نکلا اور بادشاہ کے محل کی طرف چلنا شروع کر دیا نہ تو اب اس کے دل میں موت کا خوف تھا نہ سلطنت کا لالش لیکن ایک احساس شرمندگی تھا جو اس نے کتے کا بچا ہوا دودھ کا پیالہ پی لیا تھا اور وہ بادشاہ کے بہت محل کے قریب پہنچ چکا تھا کہ اچانک اس کے سینے میں درد اٹھا اور وہ وہیں ڈھیر ہو گیا ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ موت ایک سچائی ہے جو وقت لکھا ہے وہ آ کے رہے گا اور زندگی ایک دھوکہ ہے اور ہم اس دھوکے کے لیے اس اچھی زندگی گزارنے کے لیے اپنے غرض کو پورا کرنے کے لیے کیا کچھ کرتے ہیں کیونکہ غرض ہماری سب سے بڑی کمزوری ہے یہ ہمیں اتنا گرا دیتی ہے کہ ہم کتے سے بھی بہتر ہو جاتے ہیں اللہ ہم سب کو دانائی عطا فرمائے آمین موسیقی 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 موسیقی